کرکٹ گراؤنڈ میں ایک مرتبہ پھر اپنی تیز رفتار بالنگ کا جادو دکھائیں گے اگز 2010 میں نو بال کروا کے میچ فکسنگ کے چنگل میں فسے دو ستمبر 2010 میں آئی سی سی اینٹی کرپشن یونٹ نے قومی بالر کی کرکٹ سے موطلی کا حکم جاری کیا انہوں نے موطلی کے خلاف اپیل دائر کر دی جو کہ تیس اور اکتیس اکتوبر 2010 کی پیشی کے بعد خارج کر دی گئی جنوری 2011 میں محمدہ میں تین اکنی آئی سی سی پینل کے سامنے پیش ہوئے جہاں کھلاری پر پانچ سال کی پابندی آئیت کر دی گئی فس بولر کو اس دوران جل کی ہوا بھی کھانا پڑی پانچ سال کی سزا کے بعد نوجوان بولر نے تیرہ مارچ کو ڈومیسٹک ٹرکٹ میں اینٹری دی انہوں نے سزا کٹنے کے بعد پہلا میچ روان سال فروری میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا ٹرکٹ دیوانے کومی ٹیم کی انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اچھی پرفارمنس کے لئے پر امید ہے مدہوں نے محمد آمیر کے لئے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے پاکستان بہت اچھا پلے کرے گا اور پاکستانی جیتے گا اور محمد آمیر سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں اور وہ یہ امیدیں نہیں توڑے گا اور انگلنڈ کو مو توڑ جواب دے گا محمد آمیر سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں وہ انشاءاللہ اچھی بولنگ کر کے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہی ہرا کے واپس آئے گا یہاں پر پاکستان لوٹس میں انگلینڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور انشاءاللہ اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ اور سب سے زیادہ امید محمد آمیر سے ہے محمد آمیر انگلینڈ کا بہت زیادہ بجا دے گا انشاءاللہ پاکستان کی تو ہمیشہ سے پرمومت اچھی رہی ہے پاکستان کی بیٹنگ کا ڈاؤٹ ہے زیادہ بولنگ کو انشاءاللہ امر اچھی ہوگی ہماری نیک تمناہیں اور دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں جہاں تک رہی بات محمد آمیر کی تو وہ آسحاب سے ایک مضبوط پلیئر ہے جو اتنی مطلب مسئیبتیں برداشت کر کے بھی یوز سے غلطی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے ریکاور جو کیا ہے وہ کوئی بھی بولر نہیں کر سکتا لارڈز ٹیسٹ میں ماہرین کی نظر میں انگلش ٹیم فیورٹ ہوگی لیکن قومی کرکٹر سمجھتے ہیں کہ لارڈز پاکستان کھلاڑیوں کے لئے بہت سازگار ہے حریف ٹیم میں انڈرسن کی ادم آجوگی اور گرین شرٹس میں محمد آمیر کی ٹیم نے پاکستان ٹیم کو بھی فیورٹ بنا دیا ہے دوہر سے دیکھیں گے